اسلامباد سے انتہائی افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پیکا ایکٹ خصوصی عدالت اسلامباد نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر کیس میں جرم ثابت ہونے پر خاتون ملزمہ کو سزائے موت سنا دی پیکا ایکٹ خصوصی عدالت کے جج افضل مجوکہ نے فیصلہ سنایا تفصیلات کے مطابق عدالت نے کراچی سے تعلق رکھنے والے ملزم محمد حاشم کو الزام ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا سنائی شگفتہ کرن کو تازیرات پاکستان 295 سی کے تحت سزائے موت اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی جبکہ خاتون کو پیکا کی سیکشن 11 کے تحت 7 سال کی قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی عدالتی فیصلے میں حکم دیا گا کہ خاتون کو تامرگ پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے مجرم خاتون تیس روز کے اندر سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حق رکھتی ہے عدالت نے سپریڈینڈن جیل کو مجرمان کو جیل میں رکھنے کے وارنٹ جاری کر دیئے